نون لیگ اور جیو اور جنگ گروپ مل کے یہ کیمپین بناتے ہیں اس کیمپین کو اٹھا کے پھر یہ الیکشن کمیشن کے پاس لے کے جاتے ہیں الیکشن کمیشن میں بیٹھا ہوا ہے آدمی جو چیف الیکشن کمیشن وہ ان کا خاص آدمی ہے وہ ان کے ساتھ مل کے پھر ہمارے اوپر فوراں فنڈنگ کیس مسلم وہ لے آتا ہے اور ہمیں میڈیا کے اندر پورا بھلا کہا جاتا ہے کہ جی تباہ کر دیا انہوں نے پکڑے گئے آپ پارٹی کو اب بہن کر دیا جائے گا فوراں فنڈنگ کیس کے اندر اور ہم بار بار اپنی ساری صفائیہ پیش کرتے ہیں ہم اپنی سارے جو فوراں فنڈنگ کے اندر جو انہوں نے نام لیا تھا اس کے اوپر جن لوگوں نے میں پیسے دیا ان کے نام دیتے ہیں چالیس زار کے جو ہمارے ڈونرز ہیں ان کے نام دیتے ہیں اور یہ ہے دس سال پرانی چیزیں ہم سارا ریکارڈ دیتے ہیں اس کے باوجود وہ کوئی نہ کوئی چیز اٹھاتے ہیں ایف آئی اے کو ہمارے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کسی طرح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا پہلے پروپیگنڈا کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ پھر پتا چل رہی نہیں یہ فوراں فنڈنگ تو تھی نہیں اب جی پروہبیٹیو فنڈنگ آگئی ہے اور اس کے بعد وہ کیس اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو پہلے تو وہ چلتا رہتا ہے اور پھر یہ توشا خانہ سے ہم نے آ جاتا ہے وہی الیکشن کمیشنر اس کو اٹھا دیتا ہے یہ نہیں پتا کہ نیب کے اندر کیس پڑے ہوئے ہیں نواز شریف یوسف رزا گلانی اور آسف زرداری کے چار گاڑیاں انہوں نے نکالی چار بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں توشا خانہ سے نکالی وہ نیب میں کیس ہے اور کب ہے دس سال پرانا کیس ہے اور وہ کیس پڑا ہوئے ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا وہ بالکل غیر قانونی ہیں کیونکہ آپ گاڑی نکال ہی نہیں سکتے توشا خانہ سے مجھے بھی ایک گاڑی ملی تھی آپ نکال ہی نہیں سکتے اور جو نکال سکتے چیزیں اس کا ریکورڈ ہوتا ہے آپ پیسے جو بھی اس کی فارمالٹی ہوتی ہے اب انہوں نے توشا خانہ اٹھایا ہوا ہے میرے وکیل نے ان کے ساری چیزیں آیا ایک ایک چیز کا جواب دیا اب انہوں نے ایک نیا کام کیا کل انہوں نے وہی جو کمبینیشن جیو نون لیگ اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایک فراڈ کو پکڑا یعنی اگر آپ نے کوئی غلط کام کرنا ہے تو اس میں بھی کوئی اکل ہونی چاہیے لیکن یہ اتنے بے وکوف ہیں کیونکہ مجھے جرائم پیشہ لوگ ہیں انہوں نے بیٹھ کے جس آدمی کو لے کے آئے وہ سوشل میڈیا نے سارا بتا دیا کہ وہ ایک بھاگا ہوا ہے نوروے سے اس کے اوپر کتنے کیسز ہیں اس نے پاکستان کی ایف آئی اے اس کے اوپر اس کے اوپر کیسز تھے یہاں مانگنے کی کوشش کی یعنی اس کی پوری تاریخ ہے اس فراڈ کو انہوں نے کہا کہ جرائب پورا ایک پروگرام کیا کہ اس نے کہا جی عمران حان کی گھڑی اور اتنی مہنگی بک گئی اور میں ان کی اکل پہ حیران ہوں کہ وہ سارا کیس وہ جو رسیت ہے وہ تو پڑی ہوئی ہے توشہ خانہ کے اندر یعنی کتنی گھڑی بکی ہے وہ سب کچھ ہے ریکارڈ اویلیبل ہے اور انہوں نے پورا پروپیگنڈا کیمپین کی تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اب پہلے ہم پہلے میں نے تو اس کے اوپر بھی کرنی تھی فورن فرننگ کے اوپر بھی اس الیکشن کمیشن نے میرے پر ڈالا کہ عمران خان کو پتا ہوتے ہوئے کہ یہ غلط فرننگ ہے اس کے باوجود اس نے اس کی اجازت دی میں تو اس کے اوپر بھی اس کے اوپر الیکشن کمیشن کے اوپر میں نے حرجانہ کرنا تھا لیکن میں آج افسوس سے یہ کہنا مجھے پڑتا ہے کہ ہمارے جو ہمارا جو انصاف کا نظام ہے اس میں مجھے امید نہیں ہے کہ مجھے کوئی ملے گا انصاف ملے گا لہٰذا اس بار ہی میں نے کیا کیا ہے میں یہ جیو گروپ کے خلاف لندن میں اب کیس کر رہا ہوں میں نے وکیل سے بھی بات کر دی ہے میں اس کے اوپر لندن میں کیس کروں گا اور وہ اس لیے کروں گا کہ میں وہاں لندن میں ہماری ریجسٹ چیارٹیز ہیں جس کا میں سربراہ ہوں نمل یونیورسٹی اور شوکت حانم کی اور کیونکہ انہوں نے یہ وہاں بھی چلتا ہے تو ادھر میں اب ان کے اوپر کیس کروں گا کہ یہ جو میرے اوپر انہوں نے جو میری کردار کشی کی ہے اب یہ وہاں جواب دے گے کیونکہ ہم پیسے کٹھے کرتے ہیں شوکت حانم کے لیے اور نمل کے لیے تو لہٰذا میں لندن میں بھی کیس کروں گا یہ جو شخص ہے یہ جو فرود ہے اس کے اوپر میں دبائی میں بھی کیس کروں گا اور ان کے پر یہ جیو کے پر دبائی میں بھی کیس کروں گا اور پاکستان میں بھی کیس کروں گا اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم ان کو اس لیے عدالت میں لے کے جائیں گے کہ ہم ثابت کریں گے کہ یہ اس کا ان کا جو طور طریقہ ہے یہ جو جیو گروپ ہے یہ اس ملک کے اندر پروپاگینڈا کرتا ہے یہ جو جیو گروپ ہے اس کا مقصد اس ملک کے اندر ازادی صحافت نہیں ہے ہیں یہ اس کو اپنے میڈیا گروپ کو استعمال کرتا ہے یہ ایجنڈاز کیلئے استعمال کرتا ہے یہ جو انہوں نے آدمی کو پکڑا اور جو دبائی میں یہ جو سارا دبائی سے اور یہ جو پروگرام کیا ہے اگر یہ دیانتداری سے صحافت کرتے تو ان کو پتا تھا کہ یہ فرود آدمی ہے کبھی ایک آدمی جس آدمی کی کریڈیبلیٹی کوئی نہیں ہے اس سے تم دس دفعہ سوچتے ہو کہ اس سے ہی آپ اس کے نام پر یہ پروگرام کر رہے ہو تو اگر آپ امانداری سے صحافت کرتے آپ کبھی ایسے ایسے گواہ کو نہیں لیتے لیکن انہوں نے اس کو پوری طرح اس پروگرام کو ایسے بنایا اس گواہ کو کہ جیسے واقعی یہ ساتھ چاہے تو اس لیے اب مجھے کم از کم برطانیہ کی عدالت کو تو مجھے پتا ہے کیونکہ میں نے وہاں ایک کیس لڑا ہوا ہے اور میں جیتنا بھی پتا ہے کہ دو ہمارے لوگوں کے اوپر جب انگلیاں اٹھائیں گئی اور اس میں سے ایک ہمارا جو وزیر تھا اس نے لندن میں جا کے انصاف لیا تو میں بھی انشاءاللہ ادھر اب ان کے اوپر کیسز کروں گا تینوں جگہ کے پر اور میرا جو آخر میں جو میری پھر سے اپنے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے بڑی ریسپیکٹ فلی آنرابل چیف جسٹس سے پھر میں اپیل کرتا ہوں کہ پانچوے دن ہو گیا ہمارا ہمارے سینیٹرز اور ہمارے پارلیمنٹیرینز کوشش کر رہے ہیں کہ کیس ہمیں انصاف ملے اور انصاف کسے ملے کہ اگر پاکستان کا جو نمبر ون انویسٹگیٹو جرنلسٹ ارشد شریف اس کے لیے ہمیں انصاف چاہیے کیونکہ جو بھی ہوا پتا چلانا چاہیے کہ کس نے دھمکان دی اور اس کو باہر بجوایا کیوں اس کی رہا تھا کہ اس کے اس کی جان خطرے میں اور اس کو ملک سے باہر جانا پڑے اور پھر کس نے پھر اس کوشش کی دبائی سے ان کو واپس لانے کی تو وہ سکینیا جانا پڑا یہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سپریم کورٹ اس کے اوپر پوری طرح تحقیقات کریں کیونکہ یہ صرف یہ نہیں کہ ایک پاکستان کا نمبر ون جرنلسٹ اس کی شہدت ہوئی ہے یہ سارے باقی صحافیوں کے لیے بھی اگر سپریم کورٹ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا تو تب ہی وہ صحافی جو دیانتداری سے کام کرتے ہیں جو ان کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہ تب ہی اس ملک کے اندر صحیح معنی میں اپنے آزادی صحافت ہوگی اور اپنے حق اور سچ کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس لیے میں سب سے پہلے تو یہ اور پھر سے میں آزم سواتی کا کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا سینیٹر ہے ایک ملک کا سینیٹر سے اگر یہ ہوتا ہے جو آزم سواتی سے ہوا ہے اور یہ نہیں کہ جو اس کے اوپر تشدد کیا گیا اور اور ایک ٹویٹ کے اوپر اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اسلام آدھائی کورٹ میں ایک جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ ٹویٹ کے اوپر آپ کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ملک میں کوئی بغاوت کرنے جا رہا ہے یعنی اس نے بڑا اچھا آہ میں دعا دیتا ہوں کہ بڑا اچھا بیان دیا ہے تو اس سے جو ہوا ہے ایک ملک کے سینیٹر سے اور جس طرح پھر وہ جو ان کی وائف کے ساتھ جو ان کو ویڈیو بھیجی گئی ہے یعنی اس طرح کی چیز اگر ہماری سب سے بڑا جو آخری جو آہ لاسٹ ریزورٹ والا انصاف لینے والی جگہ سپریم کورٹ اگر ہمارے چیف جسس صاحب سپریم کورٹ اس طرح کے آزم سواتی جیسے آدمی کو ایک سینیٹر کو ایک نمبر ون جنرلسٹ کو اور پھر تیسرا ملک کا ایکس پرائم منسٹر سب سے بڑی پارٹی کا جو سربراہ ہے اگر ہمیں انصاف نہیں ملے گا تو اس کا مطلب تو اس ملک میں کسی کو تو اور کوئی چانس ہی نہیں ہے انصاف ملنے کی